اگر میں ریکوور نہ ہو میں مر گیا تو جس کو نہیں ہے وہ جہاں بی بی ہے گھر میں ہے کہیں پہ بھی ہے وہ اگر وہ سوچ رہا ہے کہ اگر مجھے ہو گیا تو میں مر گیا تو تو اس موضوع پہ آج میں آپ سے واتش لیے کر رہا ہوں کہ سوچا کیونکہ میرے میں بھی ایک انسان ہوں لہذا میرے دل میں بھی میری سوچ میں بھی میری ایک عادت میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ اگر کرونا ہو گیا تو پھر مر گیا تو سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے تو شیئر کرنے کا مقصد جو ہے نا وہ صرف یہ ہی تھا کہ رہنے کے لیے ایک طریقہ چاہیے ایک کلیا چاہیے زندگی کو گزارنے کے لیے جیسے قرآن کریم میں بار بار ہمیں ہر تکلیف میں اللہ تعالیٰ نے امید دلائی ہے کہ ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے گبرانا مت ان اللہ ما صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اسی طریقہ سے ہم لوگوں کو بھی اپنے دل میں سوچا کہ جو میں نے سوچا تو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ایک دل میں زندہ رہنے کے لیے ایک اپنے آپ کو اس انواریمنٹ میں اجسٹ کرنے کے لیے کیسے خود کو ایک کلیے کے مطابق چلایا جائے تو میں نے جو کلیے اپنے ذہن میں سوچا وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کلیہ یہ تھا کہ یہ زندگی مجھے میری مرضی سے دین ہی گئی تو میری مرضی سے موت بھی ٹالی نہیں جا سکتی تو ایک تو منٹلی طور پر یہ چیز میں نے اپنے آپ کو سمجھا لی ہے کہ بھئی میں نے جو میرا حق ہے مطلب اختیاط کرنا اوٹ کو رسی سے باندھنا اور پھر اللہ کی سبرد کرنا میں نے اپنا کام کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں کرنے کی تلقین بھی کر رہا ہوں آپ لوگوں کو اور اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا اور اللہ کی مرضی سے ہونے والے ہر کام میں مسلمان ہیں تو سب کے لیے بہترین 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 عجر ہے اور فائدے ہیں اب آتی ہے بات کہ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اس واقعہ سنانے میں آپ کو یقیناً میں یہی یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو ایک یقین آئے گا آپ کو ایک امید آئے گی آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ نہیں آپ واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں واقعہ یہ ہے کہ ایک امریکی ٹینس سٹار تھا سپورٹ مین تو اس کا نام تھا آرثر آشے شاید میں یہ نام صحیح نہ لے پاؤں لیکن جو انگلیس کو صحیح جانتے ہیں وہ پلیز سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ آرثر آشے اس کا نام تھا وہ امریکی ایک سٹار تھا اور جب بھی کوئی شخص اپنے کام کے اروج میں پہنچتا ہے تو وہ یقیناً ایک سٹار بن جاتا ہے چاہے وہ ایک بزنس مین ہو چاہے سپورٹ مین ہو چاہے اپنے خاندان کا ایک بہترین اچھا انسان ہو تو وہ جب وہ اچھے کام میں اروج حاصل کرتا ہے یا کسی بھی چیز میں جسے لوگ پسند کرتے ہیں جب وہ اروج حاصل کرتا تو ایک سٹار کہا جاتا ہے تو وہ ایک سٹار تھا امریکی تو اسے ایک حادثے میں کسی بندے کا خون لگایا گیا تو وہ ایڈز زدہ خون تھا اس کو بھی ایڈز ہو گیا تو جب اسے ایڈز ہوا تو وہ یقینی طور پر اب موت کے قریب تھا تب مطلب اتنا اس کا بچاؤ نہ کر پائے وہ تو اسے ایک اس کے فین نے مطلب اس کے چاہنے والے نے اس کے محبت کرنے والے نے خط لکھا کہ اے آرثر آشے یہ بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں ہو چنا تو یہ سوال جانا شاید ہمارے ہی ذینوں میں گردش کر رہا ہو ہم ایک مسلمان ہونے لیکن آتے اپنی زبان پہ نہیں لاتے اچھی بات ہے لیکن یہ گردش جب کر رہا ہوتا تو اس گردش کرنے والے کا بھی حل نکالنا چاہیے ورنہ یہ زبان پہ آ جاتا ہے تو سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو جب اس نے سوال کیا کہ یہ آپ جو ہے آپ کو ہی کیوں اس بیماری کے لیے رب نے آپ کو کیوں چنا تو اس کا جواب جو تھا وہ بڑا قابل دیت تھا اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں سو اس نے جواب جو دیا وہ جواب یہ تھا کہ بھی پوری دنیا میں پچاس لاکھ بچے ٹینس کھیلنا سٹارٹ کرتے ہیں ان میں سے پچاس ہزار جو ہیں وہ پانچ ہزار جو ہیں وہ آگے آتے ہیں جو سیکھ پاتے ہیں اس ٹینس کو اس کے بعد ان پچاس ہزار میں سے جو ہیں وہ پانچ ہزار صرف جو ہیں سلیکٹ ہوتے ہیں جو لیک کھیلنے کے لیے آگے جاتے ہیں اس کے بعد ان پانچ ہزار میں سے بھی جو ہے وہ صرف پچاس بچے جو ہے وہ لیگ کے میچز کھیلتے ہیں اس کے بعد پچاس میں سے صرف چار سمی فائنل تک ہوئیتے ہیں ان چار میں سے ایک کو ایک ٹرافی اٹھانا پڑتی ہے تو اس نے کہا کہ وہ میں تھا جب میں نے ٹرافی اٹھائی تو میں نے رب سے کبھی پوچھا کہ وائے می میں ہی کیوں یہ ٹرافی میں نے کیوں اٹھائی تو جب میں نے ٹرافی اٹھاتے ہوئے رب سے یہ سوال نہیں کیا تو آج اس کی مرضی کے مطابق اگر مجھے عزمائی گیا ہے یہ مجھے یہ بیماری لگائی گئی ہے تو میں کیوں پوچھوں کہ وائے می میں کیوں تو یہ جواب جو ہے ایک مسلمان کی اگر سنس کام کر رہی ہو تو یقین کیجئے بہت کمال کا جواب تھا جیسے کہ ہم بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کرونا وائرس مجھے ہی کیوں فلانہ ہی کیوں کیوں میرے عزیز کو کیوں میرے بچے کو کیوں مجھے نہیں پتا آنے والے دنوں میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن اللہ کے گھر سے اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہیں ہونا آپ نے اچھا جب یہ بات ہو گئی تو ایک سوچ آتی ہے کہ یار میں ہی کیوں تو اس نے جواب دیا کہ جب ہم خوشیاں میں اس کا خلاصہ کر رہا ہوں اپنے زبان سے اپنے لفظوں سے کہ جب ہمیں خوشیاں ملتی ہیں تو ہم نے کبھی سوچا کہ میں ہی کیوں مجھے یہ خوشی کیوں دی گئی جب یہ ترقی ملتی ہے جب کبھی کسی کو اب ایسا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کو کوئی خوشی نہ ملے تو جب کوئی خوشی ملتی ہے جب کوئی ہم ایسا خلا گلا کرتے ہیں تو کبھی ہم نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ میں ہی کیوں کوئی اور ہی سی کسی اور کو دے دیتا نہیں ہم نے ایسا کبھی نہیں کھا لیکن جب ہمیں تکلیف آتی ہے ازمائش آتی ہے ازمائش کی بات کر اور وہ بھی ہمارے ہاتھ کے کیے درے سے اللہ کی طرف سے تو ہمیں جو اینا محبت اور رحمت کی فضائیں ہی آتی ہیں جتنے بھی اچھی چیزیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں جتنی بھی بری چیزیں وہ ہمارے حالات ہمارے ہاتھ کی وجہ سے ہیں تو سوال آنے کے بعد انسانی سوچ تو یہ بات بن جاتی ہے کہ جی میں ہی کیوں یہ جواب جو نا انسانی سوچ کو دینا میں نے سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو ہو سکتا ہے ایک دل میں کبھی ایک وروسہ آ جائے کیونکہ مسلمان کے لیے نا یہ جواب کہ میں مر گیا تو یقین کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بہترین یہ تو آرثر آشے تھا نا جس کی میں نے بات بتایا اب میں بات بتا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا الموتی توفت المومن کہ موت مومن کا توفہ ہے یقین کیجئے یہ بات اگر ایک دل رکھنے والا ہو اور اس میں امان رکھنے والا ہو اور پھر اس میں محبت رکھنے والا ہو اور پھر وہ ایک مسلمان ہو پھر وہ ایک انسان ہو تو یقین کیجئے گا یقین کیجئے گا کہ الموتی توفت المومن کا مطلب یہ ہی تھا کہ اے میرے مسلمان اے میرے پیارے اے میرے امتی یہ جو موت ہے نا اگر تمہیں آ گئی ہے نا تو یہ توفہ سمجھو ورنہ یقین جانیے آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں موت دے دے اور ان کو موت نہیں آ رہی ہوتی ہم اپنے پیاروں کو کبھی ایسا نہیں کہہ سکتے لیکن ایک حالات ایک وقت ایک مقام ایسا آتا ہے اب یہ زبان کی یہ ہمارے سانے بھی یہ بات کہتے ہوئے گھوراتی نہیں ہے اور پھر ہم اس کا نام بدل کے کہتے ہیں یا اللہ اس کو پردہ دے دے یا اللہ اس کی مشکلہ ساندھ کر دے مطلب اسے موت دے دے ہم گائے بگائے یہ بات کہتے رہتے ہیں لیکن جب اللہ رب العزت آپ ہمیں ہمیں اپنی بات کرو ہمیں جب اپنی ہی مرضی سے اس دنیا سے لے کے جانا چاہتا ہے تو ہم فوراں یہ ایک نقشہ سا گھر لیتے ہیں کہ جی وای می میں ہی کیوں تو میرا خیال تھا کہ یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد میرا خیال تھا کہ میں نے جو پڑا اور دل میں سوچا اور آج جمعہ تھا سوچا اچھے کپڑے پہنے ہوئے تو آپ سے بات کرو تو آپ سے بات کی میری بات کو سمجھیں کی کوشش کیجئے میں نے اپنے نمتہ نظر سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جہاں پہ بھی ہیں اللہ رب العزت کی رحمت سے ناومید نہیں ہونا آپ نے موت سے نہیں ڈھرنا آپ نے اختیار ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاؤن کے مریض اور جزام جزام کے مریض سے ایک نیزہ یعنی چھے فٹ دور رہ کر بات کرنے کا حکم فرمایا تھا آپ علماء کرام سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں تو یہ مطلب اگر سوشل ڈسٹینس اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا تو ہم مسلمان ہیں قیامت تک یہ باتیں ہمارے کام آئیں گی سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے تنقید آپ کا حق ہے اصلاح کے لیے کیجئے گا میں حاضر ہوں اپنی اصلاح کے لیے بھی رجوع کرنے کے لیے بھی اللہ تعالی ہم سب کو اس مشکل گھڑی سے نجات دلائے میں آج مسکرا کر حاصل کے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بہت ہوگی پریشانی یار تھوڑا خود کو بھی اللہ کی رضا کے لیے ایک اچھی اچھی باتوں کے ساتھ مخبت کے ساتھ ایک دوسرے کو مسکراہت دی جائے تو اب میں آپ کو لطیفے تو نہیں سنا سکتا لیکن جب باتیں کر لی اس لیے کر رہا ہوں کہ چلے ایک دل بہل جائے گا کچھ وقت گزر جائے گا گھر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس مشکل گھڑی سے نکالے ہمیں اس ازمائش سے بچائے اور اگر یہ بیماری ہمارے لیے عذاب ہے تو یا اللہ ہمیں معاف فرما دے اور اگر یہ سازش ہیں تو اللہ تعالی اس سازش کو نکام کر دے برباد کر دے اور ہمیں اس سے بچائے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اسی کے ساتھ جاؤں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ